دبائی میں 1200 ٹن کے سونے کا بزنس دبائی میں اتنا سستہ کیوں ہے سونا دوستوں آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ دبائی کی رئیسی کے سامنے سونے کی چمک بھی پھیکی پڑ جاتی ہے کیوں اسے سٹی آف گولڈ کہتے ہیں اور کیوں یہاں اتنا سستہ ہے سونا سب سے پہلے آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دبائی اپنی گروت میں گولڈ سے جڑے بزنس کو خاص طور سے شامل رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی لگ بگ سبھی بڑی کمپنیز نے ایک سے بڑھ کر ایک بڑے بڑے شوروم دبائی میں ہی کھول رکھے ہیں یہاں پر ایک جگہ ہے گولڈ سوپ جہاں پر لگ بگ ایک ہزار چھوٹی بڑی دکانے ہیں جو امیزنگلی ہر روز ہزاروں کلو سونے کا بزنس کرتی ہیں جو ایلی سے ریلیٹیڈ بڑے بڑے کومرشل میلے دبائی میں ہی لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے ان گولڈ میلوں میں نامی بزنس گروپ شامل ہو جاتے ہیں گھاٹے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گولڈ کے اس بزنس پروسیس میں کچھا مال ساؤتھ افریقہ سے لایا جاتا ہے اور پھر کچھے مال سے ترہ ترہ کی جو ایلی تیار کی جاتی ہے دبائی کا اسٹیمپ لگنے کے بعد یہ جو ایلی پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ خریدی جاتی ہے اس کی خریداری میں خاص طور سے انڈیا اور چائنا سب سے آگے ہیں دبائی گولڈ ٹریڈ میں 29% پارٹناشپ رکھتا ہے یہاں قریب 1200 ٹن کا گولڈ بزنس ہوتا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دبائی کے گولڈ انویسٹمنٹ میں انڈیاں سب سے آگے ہیں دبائی میں ایک بڑی سنکھیا میں انڈیاں موجود ہیں سال 2018 میں تو دبائی جانے والے انڈیاں کی سنکھیا 20 لاکھ سے زیادہ ہو گئی تھی سونا خریدنے میں بھی ہندوستانی سب سے آگے ہیں جو دبائی میں جم کر سونا خریدتے ہیں اس کے بعد پاکستان، سعودی عرب، برٹین، اومان، بیلجیم، یمن اور کناڑا کے لوگوں کا نمبر آتا ہے غور طلب ہے کہ دبائی میں گولڈ سیکٹر میں قریب 4,086 کمپنیز اور 62,125 انویسٹر ہیں جن میں لگ بگ 60,000 میل بزنس مین اور باقی فی میل ہیں ان 4,000 سے زیادہ کمپنیز کو 2,498 لائسنس جاری کیے گئے ہیں بیتے سالوں میں دبائی میں گولڈ جویلری اور ڈائیمنڈ کی بکری 244 ارب درہم تک پہنچ گئی ہے جو کی 2017 کے مقابلے 3 فیصد زیادہ تھی دبائی میں لگ بگ 30 دیشوں سے گولڈ ایمپورٹ کیا جاتا ہے جس سے دبائی آنے والے سیلانیوں کی بڑی مانگوں کو پورا کرتا ہے ہمارا مشویرہ ہے کہ آپ دبائی کی نائٹ لائف بڑے بڑے شوپنگ مالز آسمان کو چونتی ہوئی بیلڈنگز اور اٹریکٹیو آرکیٹیکچر دیکھنے کے بعد دبائی کے سونے کی چمک سے دمکتا گولڈ سوپ ضرور دیکھیں یہ آپ کے لئے یادگار ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر گھونتے وقت آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ دبائی کو سٹی آف گولڈ کیوں کہتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اگر آپ ایک سال یا اس سے زیادہ وقت تک ودیش میں رہ چکے ہیں تو آپ پچاس ہزار تک کا سونا بینہ کسی کسٹم ڈیوٹی کے اپنے دیش لا سکتے ہیں اس میں ڈیوٹی فری قانون صرف گولڈ جویلری پر لاغو ہوتا ہے جبکہ سونے کے سککوں اور سونے کے بسکٹ پر آپ کو یہ کسٹم ڈیوٹی چھکانی ہوگی اگر آپ دائے کیمت سے زیادہ کا سونا اپنے ساتھ لاتے ہیں تو آپ کو سونے کی قیمت کا 10.3% کسٹم ڈیوٹی دینا ہوگا لیکن آپ ایک کلو سے زیادہ سونا نہیں لا سکتے اگر آپ سونا لاتے وقت کسٹم یا پولیس انکوائری کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو خریدے گے سونے کی ریسیفٹ اپنے پاس سنبھال کر ضرور رکھیں کیونکہ انکوائری میں یہ ریسیفٹ سونے کی قیمت کو آسانی سے بتا دے گی یاد رہے پہنے ہوئے زیور بھی کسٹم ڈیوٹی کے انڈر میں ہی آتے ہیں پھر چاہے آپ نے ایک چھوٹی سی زنگ ہی کیولا پہن رکھی ہو اس کی جانکاری آپ کو دینی ہی ہوگی اب شاید آپ کے دماغ میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہوگا کہ آخر لوگ دبائی سے ہی سونا کیوں خریدتے ہیں دوستوں اس کے کئی ریزن ہیں پہلا یہ کہ سونے کا سب سے سستہ مول لے دبائی میں ہی ہے دوسرا یہ کہ اگر ڈیڈیکیٹڈ ٹو گولڈ کی کوئی مارکٹ دنیا میں کہیں ہے تو وہ ہے دبائی یہاں سونے میں ملاوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں گورنمنٹ کے ذریعے اسٹرکٹ انسپیکشن کے بعد ہی پیورٹی آف گولڈ ڈیٹرمائنٹ کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو دبائی کے سونے کی پیورٹی پر پورا بھروسہ ہے یہاں کے گولڈ کے مارکٹ پر دبائی کی گورنمنٹ کا اچھا کنٹرول ہے یہاں بیچے جانے والی سونے کی چیزوں کو پہلے جاچا پرکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کی پیورٹی کا حال مارک لگایا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ حال مارک کے ساتھ ایک سارٹیفیکٹ بھی ملتا ہے جس پر سونے کا وزن پتھروں کی لاغت اور لیبر کاؤسٹ لکھی ہوتی ہے دبائی سے خریدا گیا سونہ آپ آکھ بند کر کے دنیا بھر میں کہیں بھی بیچ سکتے ہیں دوستو کیسی لگی آپ کو یہ سونے کی دمکتی ہوئی دنیا کیا آپ کی بھی اچھا ہوگئے دبائی جانے کی اور سونہ خریدنے کی مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ایسی انٹریسٹنگ اور نالچ فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں